اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهداء الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول صدق اللہ مولانا العظیم موزز حاضرین اور سامین و ناظرین الحمدللہ تعالی ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر سلسلہ بار گفتگو کے زیل میں پچھلی نشست میں اس نکتے پر شرح و بست کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں کہ پیکرِ نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے دو شانوں کے ساتھ نوازہ ہوتا ہے ہر نبی اور ہر رسول اس کی نبوت اور رسالت کے دو جہدیں دو گوشے ہوتے ہیں ایک اس کا گوشہ بشریت ہوتا ہے شخصیت کا دوسرا اس کی شخصیت کا گوشہ ملکیت و نورانیت ہوتا ہے گوشہ بشریت اس لیے کہ وہ عالم بشریت کی طرف مبوس ہوتا ہے عالم انسانیت کی طرف مبوس ہوتا ہے چونکہ اللہ رب العزب اس کو جب انسان بنی آدم کی طرف مبوس فرماتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ نسل بنی آدم اس نبی کا حکم سنے اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا میسج پیغام اس کے ذریعے ان تک پہنچے پھر وہ اللہ کے آقام کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کرے اور جزئیات سے آگاہ کرے پھر اللہ تبارک و تعالی کے عمر و نحی کا اور اس کے منشاہ کا اور اس کی رضا کا ایک پریکٹیکل موڈل بن کے عالم انسانیت کے سامنے پیش کرے اس لیے نبی کی زندگی نبی کی حیات ایک نمونہ کامل ہوتی ہے اپنی امت کے لیے ہر نبی کی زندگی اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے وہ فیزیکل موڈل ہوتا ہے فیزیکل موڈل آف بیہیوئر ہوتا ہے ایک آئیڈیل پیٹرن آف یومن بیہیوئر اس نبی کی ذات کے ذریعے امت کو ملتا ہے جیسے عصوہ کہتے ہیں اور اگر وہ بشری پیکر سے نوازا گیا نہ ہو تو وہ انسانوں کے لیے اپنی زندگی سے عصوہ مہیا نہیں کر سکتا جیسے ملائکہ اگر زمین پہ آ جائیں تو انسانوں کے لیے عصوہ نہیں بن سکتے انسان ہی انسانوں کو عصوہ مہیا کر سکتا ہے لہذا یہ گوشہ انسانیت اور گوشہ آدمیت اور گوشہ بشریت یہ نبوت کا لازمی تقاضہ ہوتا ہے یہ اس کی ایک شان ہوتی ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے لیے جن کی طرف نبی مبوس ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکن فی رسول اللہ اصوة حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے اندر ایک اصوة حسنہ کامل نمونہ حیات ہے وہ بشری گوشہ اگر زندگی میں نہ ہو تو کامل نمونہ حیات بنتا ہی نہیں ہے یہ بشری گوشہ ہی ہے جس کی وجہ سے نبی دنیا میں پیدا ہوتا ہے کسی ماں کے بطن سے پرورش پاتا ہے اس کا بچپن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے اس کی جمانی گزرتی ہے پھر اس کی بیست کا دور آتا ہے جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے تو چونکہ ایک بشری اور انسانی سوسائٹی میں ایک بھرپور زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پوری حیات پیدائش سے بچپن سے لے کے جمانی تک لوگوں کے سامنے ہوتی اور لوگ اس کو اپنے پیمانوں پر پرکھتے ہیں اس کے اخلاق کو اس کے کردار کو اس کی سیرت کو اس کے تقوی اور طہارت کو اس کی زندگی میں سجائی کو صداقت کو عفاہ اہد کو اور اس کے نیک خصلتوں کو اور اچھی اخلاق کو اچھی عادات کو دیکھتے ہیں اور وہ انہی عادات میں اس سوسائٹی کے اندر سب سے نمائیہ کھائی دیتا ہے تو پھر اس کے نسب کو اس کے خاندان کو پھر اس کی اپنی زندگی کے پرسنل جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو پھر اس کے بیہیوئر کو یہ سارے پوری سیرت اس کی دلیل بن جاتی ہے جب اس کی بیست کا وقت آتا ہے اعلان نبوت ہوتا ہے تو پچھلی زندگی بھی اس کی دلیل بن جاتی یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت پر سب سے پہلی دلیل لوگوں کو اپنی زندگی کی پیش کی اللہ کی توحید پر اپنی رسالت پر توحید اور رسالت کی حقانیت پر توحید اور رسالت کی صداقت پر جو سب سے پہلی دلیل کامل پیش کی وہ اپنی ہی سیرت تیبہ اپنی حیات مبارکہ پیش کی چونکہ بھرپور انسانی بشری زندگی اور سوشل لائف چونکہ چالیس برس ان کے سامنے بسر کر چکے تھے اگر یہ شان بشری اور انسانی زندگی کی نہ ہوتی تو یہ کبھی پوسیبل نہیں ہوتا آپ نے فرمایا اے لوگو میں پورے چالیس برس بھرپور زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں دیکھ لو میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہے میرا سفر بھی میرا حضر بھی میری خلوت بھی میری جلوت بھی میری دوستیاں بھی اور جو میرے مخالف ہیں دشمن ان کے ساتھ میرے سلوک بھی میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حرکات و سکنات الغرض میرا کلام و سکوت میری زندگی کا گوشہ گوشہ لمحہ لمحہ ایک کھلی کتاب کی معنی تمہارے سامنے ہے دیکھ لو افلا تاقلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اگر میری چالیس برس کی پوری بشری اور انسانی زندگی میں انہی پیمانوں پر جن سے تم پرکھتے ہو اگر کوئی جھول کوئی خطا کوئی کمی کوئی کجی کوئی نقص کوئی عیب اگر تمہیں نظر آتا ہے تو دعویٰ توحید کو رد کر دو دعویٰ رسالت کو رد کر دو اور اگر میری پوری زندگی میں کہیں کوئی جھول کوئی کمی کوئی نقص اور عیب دکھائی نہیں دیتا تو پھر میری صداقت کی بنیاد پر اللہ کی توحید کے دعویٰ کو سکچونا تسلیم کر لو تو آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ریلیونس ہے اس کی بشری زندگی کا اور بشری گوشہ حیات کا کہ اسی سے عصوہ وجود میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے اس کی شخصیت میں دو جہتیں ہوتی ہیں ایک جہت توجہ الاللہ کی ہوتی ہے ایک جہت توجہ الالخلق کی ہوتی ہے توجہ الاللہ اس کی اروجی جہت ہے شخصیت میں اور توجہ الالخلق اس کی نزولی جہت ہے اروجی جہت میں اس کا قلب و باطن اس کا باطن اس کی ملکوتی اس کا حال اس کی روحانی کیفیت اس کی نورانی کیفیت وہ جو مالہ آلہ کا حصہ ہے اور مالہ آلہ کا بھی مالہ آلہ میں بھی آلہ میں بالہ کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو اس کی جو عروجی جہت ہے وہ اس کو اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کے ساتھ متعلق کرتی ہے اور اس کی توجہ کو ہمہ وقت مالہ آلہ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے اس کی سمت کو اللہ تعالیٰ کے رجوع کی طرف قائم رکھتی ہے یہ وہ جہت ہے عروجی جو آقا علیہ السلام کو ہر وقت کھینچ کر غارِ ہرہ ملے جاتی اور کبھی سات دن کبھی دس دن کبھی پندرہ بیس دن کبھی مہینہ کبھی چالیس دن تک وہاں خلوت کرتے خلوت گزی رہتے خلوت نشی رہتے اور تحنس کرتے یعنی قبل از بیست عبادت کرتے شبروز اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی یاد اور مراقبہ کرتے یہ اس پیغمبر کے اندر عروجی جہت ہوتی ہے اس کی روحانی کیفیت ہے اس کے اندر ایک عالم ملکوت ہے اس کے اندر عالم جبروت ہے اس کے اندر عالم لاہوت ہے اس کے نفس میں اس کے قلب میں اس کی روح میں اس کے سر اور خفی میں اس کے رطائف میں وہ تمام عوالم بالاں ہیں جو اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ سے کٹنے نہیں دیتے تو یہ تقاضی کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پھر چکے رجوع اللہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس کے اندر ملکوتی خواست ظاہر ہوتے ہیں مالہ آلہ کی خاصیتیں پیدا ہوتی اور ظاہر ہوتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں مالہ آلہ کے عصاف و صفات اور کمالات اس کے اندر نہ صرف جنم لیتے بلکہ بڑھتے اور ظہور پذیر ہوتے ہیں یہ ایک گوشہ ہوتا ہے دوسرا گوشہ توجہ الالخلق کا ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے لیے انسانوں کے لیے مبعوث فرماتا ہے تو وہ اس کا گوشہ بشری زندگی کا ہوتا ہے اور اس بشری زندگی میں اس جہت میں وہ متوجہ الالخلق ہوتا ہے وہ نبی تو اس کا قلب و باطن متوجہ الاللہ الالخالق رہتا ہے اور اس کا ظاہر پوری زندگی مخلوق کے لیے عصوہ بنانے اور مخلوق کو حق کی طرف دعوت دینے اور ان کے لیے بشیر و نظیر بن کے اللہ کا دائی بننے کے لیے وہ متوجہ الالخلق ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے تو گویا اللہ کے نبی کا من اللہ کے ساتھ متعلق رہتا ہے اس کا تن مخلوق کے ساتھ متعلق رہتا ہے تو وہ جو تعلق الاللہ کی جہت ہے جہتِ عروجی وہ اس کے اندر افضلیت کے گوشے امتیاز کے گوشے خصائص کے گوشے کرامات کے گوشے موجزات کے گوشے اوجاگر کرتی جو نزولی جہت ہے پیغمبر کی عبدیت کی بندگی کی بشری احسیت کی انسانی احسیت کی جس سے عصوہ جنم لیتا ہے جس سے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور وہ ہرچند کہ وہ ملکوتی صفتیں پھر اس کی بشریت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں ان کا پرتوہ ہوتا ہے اس کے اخلاق میں ان کے کلام میں اس کے بول چال میں اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اس کی طہارت زندگی میں اس کی طہارت کلام میں اس کی طہارت اخلاق میں مکارم اخلاق میں ان تمام چیزوں کا عکس ہوتا ہے مگر اس طرح وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں جیسا بیہیو کرتے ہیں اس گوشے کی بنیاد پر وہ پھر شادی بھی کرتے ہیں انبیاء ان کی اولاد بھی ہوتی ہے اگر شادی نہ کریں تو شادی سنت کیسے بنے امت کے لیے ان کی اولاد ہوتی ہے پھر اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو اولاد کے ساتھ والدین کا سلوک کیسا ہو یہ سنت جنم لیتی ہے کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں روزگار کماتے ہیں اگر یہ نہ کریں تو روزگار کمانا تیارت کرنا اور ذرائع معیشت اختیار کرنا یہ سنت کیسے بنے یہ سارا دنیا بن جائے اور دین کے خلاف ہو جائے پھر تو دین دینے کامل نہ رہے عملی دین نہ رہے پھر وہ رہبانیت کی طرف لوگ چل پڑے کہ اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں جائیں اور ترک دنیا کر لیں اور نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں رہ کر اللہ کو پانے اور آخرت کو سوارنے کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر ان کو وہ تمام امور اپنی زندگی میں انجام دینے ہوتے ہیں جو ایک انسان اور ایک بشر اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے تاکہ عام انسانوں اور بشروں کے لیے وہ ایک پرفیکٹ موڈل اپنا مہیا کریں بیہیوئر کا ایک آئیڈیل وہ بن جائے وہ نبی اور لوگ ان کو فالو کر سکیں اور وہ فالو بھی یوں کریں کہ ان کا عصوہ قابل تباہ بھی ہو پیروی کے قابل ہو لہٰذا پھر وہ کھاتے پیتے بھی ہیں وہ چلتے پھرتے بھی ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں تو زندگی کے یہ گوشے بھی ہوتے ہیں غزوات میں بھی عصہ لیتے ہیں ورنہ صرف موجزاتی گوشے ہی زندگی کے دکھائیں تو پھر تو کسی غزوہ اور جنگ کی ضرورت نہ رہے مارکہ حق و باطل کی ضرورت نہ رہے صرف موجزے کے ذریعے ہی سارے کفار کو ملیامیٹ کر دیں اور ستی اناس کر دیں اور صفایہ کر دیں موجزے کے ذریعے فتوحات کر دیں موجزے کے ذریعے پیغام حق ہر دل تک پہنچا دیں اور موجزے کے ذریعے پھر حق کی فتح کر دیں نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے کروانا ہوتا تو خود نہ کر لیتا خود اپنی قدرت کے ذریعے سب کو مومن کر دیتا اپنی قدرت کے ذریعے باطل کو بالکل صفایہ کر دیتا قدرت کے ذریعے حق کو غالب اور فتح یاب کر دیتا نہیں اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے لن تاجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی جو اس کی اپنی سنت ہے اسی سنت پر اپنے انبیاء کو گامزن کرتا ہے اسی سنت پر اپنی انبیاء کو اس کی پیر بھی ان سے کرواتا ہے اب یہ جو دو گوشے میں نے ارز کی ہے جو ایک نبی اور رسول کی زندگی میں پائے جاتے ہیں یہ دو گوشے اب ان دو گوشوں کی خوبی یہ ہے کہ جو ایک گوشہ ہے جس کو میں نے ارز کیا ملکی گوشہ ملکوتی گوشہ روحانی گوشہ نورانی گوشہ جس سے شرف امتیاز عظمت اور افضلیت اجاگر ہوتی ہے یہ نبوت کے وجود میں افضلیت کو اسٹیبلش کرتا ہے اور دوسرا گوشہ جو بشری اور انسانی زندگی کے لیے جہاں سے اسوا بننا ہے تو وہاں سے بشریت اور مسلیت یہ ایسپیکٹ اجاگر ہوتا ہے دیکھنے میں تو گویا ایک سپیریورٹی کا ایسپیکٹ ہے اور ایک سیمیلیارٹی کا ایسپیکٹ ہے اور ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام عبدہو ورسولہ ہے جب آپ کہتے ہیں اشد انہ محمدن عبدہو ورسولہ یہ عبدیت اور رسالت کو جمع کرنا اور بشریت اور کمال نبوت کو جمع کرنا اور بشریت اور نورانیت کو جمع کرنا اور بشریت اور روحانیت کو جمع کرنا آدمیت اور انسانیت اور ملکوتیت کو جمع کرنا نبی دونوں عوالم بلکہ سب عوالم کا جامعہ آئینہ دار ہوتا ہے مرقع ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے بشریت اس لیے ضروری ہے کہ بشر اقتصاب فیض کر سکیں بشر ان سے عصوہ حاصل کر سکیں ان کی اتباع کر سکیں ان کی تعلیمات دیکھ سکیں سن سکیں سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور نورانیت اس لیے کہ پھر ان سے انبیاء علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو درجہ دیا تو چونکہ آپ تو رحمت اللی العالمین ہیں جنات کے بھی نبی اور پیغمبر ہیں تو جنات تو بشر نہیں ہیں تو وہ گوشہ بھی ملنا چاہیے جنات کو فوق البشری گوشہ کہ وہ بھی اقتصاب فیض اور اقتصاب برکت کر سکیں اور پھر ملائکہ بھی حضور کے کلمہ گو ہیں اور حضور کے متبع ہیں مخلوق میں ملائکہ سب سے پہلے ہیں جو حضور علیہ السلام پر ہمارے وقت صلاة و سلام پڑھتے ہیں تو جب حضور پر صلاة و سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عمر سے تو وہ حضور کی امت ہو گئے ملائکہ حضور کی امت ہو گئے اور جو رحمت اللی العالمین فرمایا تو العالمین میں ملائکہ بھی شامل ہو گئے پھر ستر ہزار ملائکہ ہر روز صبح اور ستر ہزار ملائکہ ہر روز شام کو آقا علیہ السلام کی قبر انور پر ادرتے ہیں حدیث نبوی میں ہیں آقا نے فرمایا اور وہ حضور کی قبر انور کا تواف کرتے ہیں اپنے پر حضور کی قبر انور کو مارتے ہیں مس کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں اور صلاة و سلام پڑھتے ہیں پھر حدیث صحیح ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر ہر وقت کے ایک فرشتہ قرر رہتا ہے جو پوری خلائق کے صلاة و سلام سن کر بارگاہ مصطفی میں پیش کرتا رہتا ہے پھر وہ ملائکہ زمین پر حضور کی امت کے اولیاء صالحین اور زاکرین کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں یہ سارے دلائل ہیں کہ کس طرح ملائکہ بھی حضور کی امت میں ہیں اور تمام ملائکہ نے پھر میراج کی رات صدت اور منتحہ پر آقا علیہ السلام کی زیارت بھی کی اور جس دن قیامت کے دن آقا علیہ السلام اٹھیں گے تو ستر ہزار ملائکہ کے جرمت میں اٹھیں گے اور پھر ملائکہ حضور کی صدا پر حضور کی خدمت میں آتے جاتے بھی رہے اور غزوہ بدر میں آ کے جہاد بھی کرتے رہے حضور کے صحابہ کے ساتھ تو میرا ان تمام چیزوں کو یہ ریفرنس وائز تھوڑا 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 کر کے بطور حوالہ کوٹ کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ملائکہ بھی امت ہیں آقا علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام سے اقتصاب فیض کرتے ہیں ملائکہ بھی اقتصاب فیض کرتے ہیں اور جب آقا علیہ السلام کا وسال مبارک ہوا تو تمام صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے دس دس کی تعداد میں حجرہ مبارک میں آ کے آقا علیہ السلام پر صلات و سلام پڑھا یہی جنازہ کی نماز تھی کوئی نماز جنازہ جس طرح ہم ایک دوسرے کی پڑھتے ہیں ایسے نہیں تھی نہ کوئی امام بنا نہ کوئی جماعت کھڑی ہوئی نہ کوئی چار تکبیرات ہوئی یہ کسی کی جرت نہ تھی مجال نہ تھی حضور علیہ السلام کا جنازہ اس طور پہ نہیں تھا فقط جنازہ آقا علیہ السلام کا یوں تھا کہ آپ کا جسد مبارک آرام فرما تھا حجرہ مبارک کے ایک طرف سے دس دس صحابہ کی ٹولی آ کر حضور پر صلات و سلام پڑھتی اور پھر چلی جاتی پھر دس صحابہ کی ٹولی آتی جماعت آتی صلات و سلام پڑھتی درود و سلام پڑھتی چلی جاتی ان کے بعد پھر ملائکہ ٹولیوں میں آکے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے رہے اب عالم انوار بھی ملائکہ عالم انوار ہے وہ بھی حضور کے امتی ہوئے اور عالم بشریت بھی امتی ہوئا اور عالم انوار کی تعداد کہیں زیادہ ہے عالم بشریت سے یعنی جتنی کل انسانی تعداد ہے ان کے ساتھ کروڑوں کو ذرب دے دیں تو کروڑوں عربوں گناہ سے بھی زیادہ ملائکہ ہے اور وہ آقا علیہ السلام جمیع امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشری گوشہ تو اس لیے عطا ہوا تاکہ عالم بشریت کو فیض مل سکے اور وہ اقتصاب فیض کے ساتھ حضور کے عصوہ اقدس کی بیروی کر سکیں تو عالم انوار ملائکہ وہ تو بشر نہیں ہیں انہیں فیض پانے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اور آپ کی ذات اقدس سے ان کو بھی تو ایک مناسبت چاہیے جنسی جیسے عالم بشر کو عالم انسان کو حضور علیہ السلام سے فیض پانے کے لیے ایک جنسی معافقت اور جنسی مناسبت کی ضرورت تھی سو وہ گوشہ بشریت وہ جنس کے اندر ایک معافقت اور مشارقت اور ایک مناسبت وہ بن گئی تو ملائکہ کی مناسبت کیا ہوگی آقا علیہ السلام کی وہ تو فقط نور ہیں ان میں تو بشریت اور انسانیت ہے ہی نہیں سیرے سے ان کے بھی تو ایک ہم جنسیت چاہیے جنسی معافقت چاہیے ایک مشارقت چاہیے ایک مناسبت چاہیے وہ مناسبت انہیں نور مصطفیٰ کے ذریعے عطا کی گئی کہ آقا علیہ السلام کو نور بھی بنایا گیا بشر بھی بنایا گیا اور دونوں شانیں آقا علیہ السلام میں یکدہ کی گئی چونکہ بشریت تھی اس لئے آقا علیہ السلام کھاتے بھی بھیتے بھی چونکہ نورانیت تھی اب یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں اس لئے آقا علیہ السلام بغیر افطار کے مہینوں مہینوں مسلسل روزے رکھتے بغیر افطار کے سیابہ نے رکھنے شروع کیے تو چہرے زرد ہو گئے ٹانگیں کامپنے لگیں اور کمزور ہو کے گر پڑے آقا نے منع فرما دیا اور وہ بغیر افطار کے سیاں میں وصال رکھتے کیوں کرتے کہ بغیر کھاتے بھی جیز نہ رہ سکتے تھے نورانیت کے باعث نور تھے اور کھاتے تھے اس لئے کہ بشر بھی تھے بشریت بھی تھی اور بغیر افطار کے زندہ رہتے مسلسل روزے رکھ کر جو کہ سیابہ اکرام نہ کر سکتے وہ اس لئے کہ نور تھے نورانیت بھی تھی صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہیں اور ایک نہیں درجن سے زائد آدیث ہیں متفق علیہ حضور اللہ علیہ السلام نے جب سیام وصال رکھے پیدر پیروزے بغیر افطار کے تو سیابہ اکرام نے بھی دیکھ کے رکھنے شروع کر دی تو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کمزور ہو گئے ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ان کے اندر طاقت نہیں رہی وہ مجاہدے کی ریاضت کی جو عبادت کی نماز کے لئے بھی کھڑے ہونے کی تو آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو تم کتنے کمزور کیوں ہو گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا سیام وصال کرتے بغیر افطار کے روضہ رکھتے تو ہم نے بھی مسلسل روضے شروع کر دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی وفی روا حدیث پاک یہ سب میں بخاری اور مسلم کے عبارات کوٹ کر رہا ہوں کون ہے تم میں میری مثل اور دوسری حدیث دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری حیاتِ بشری پر نہیں ہوں میں تمہاری حیاتِ بشری پر نہیں ہوں تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے پھر فرمایا میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پھلاتا ہے اب رب کا کھلانا پھلانا سے مراد وہ گھر کا سالن روٹی کھلانا نہیں تھا گھر کا سالن روٹی اگر کھاتے تو وہ رب کی طرح منظوب کرنا تو کوئی بات نہیں بنتی کہ رب مجھے کھلاتا پھلاتا ہے یعنی کھانا کھلاتے ہیں یہ نہیں میرا رب مجھے کھلاتا پھلاتا ہے وہ خوراک نور کی خوراک ہے وہ نور کی خوراک ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لستو کہاتِ کم لستو کمثل کم ایوکم مثلی لستو مثل کم میں تمہاری مثل نہیں ہوں تم میں کون ہے میری مثل میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں میں ہرگز تمہاری حیاتِ بشری پر نہیں ہوں خبردار روز سیامِ وسال نہ رکھا کرو افطار کیا کرو ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا کرو ایک دن رکھ لیا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو رکھا کرو چھوڑا گیا پھر بعد میں آقا نے فرمایا مہینے میں ایک دن چھوڑ کے رکھو دو دن چھوڑ کے رکھو تین دن چھوڑ کے رکھو پھر آقا نے ترجیح دی فرمایا کہ بہتر ہے پیر اور جمرات کو رکھو مہینے میں تین دن رکھ لو جو ایام بیس کے ہیں تو اس طرح امت کے لیے نرمی پیدا فرمائی اپنی ذات کو مستثنہ رکھا تو بنیادی بات یہ ہے جو سمجھانے والی کہ آقا علیہ السلام کو دونوں گوشے عطا کیے بشریت کا گوشہ تھا سو کھاتے پیتے تھے نورانیت کا گوشہ تھا سو کھائے پیئے بغیر بھی زندہ رہتے بشریت کا گوشہ تھا سو زمین پہ چلتے پھرتے تھے نورانیت کا گوشہ تھا سو سورج کے دوب کے اندر بھی چلتے تو سایا نہیں پڑتا تھا بشریت کا گوشہ شخصیت تھا کہ پسینہ مبارک آتا تھا یہ نورانیت کا گوشہ تھا کہ پسینہ آ کر بھی گرمیوں میں مازلہ بدبود کا کتصوری نہیں کیا جا سکتا تھا جس راستے سے گزر جاتے خوشبویں اور مہکیں آتی تھی پسینے سے خوشبو آتی بشریت کا گوشہ تھا کہ پسینہ مبارک آتا تھا نورانیت کا گوشہ تھا کہ پسینہ مبارک شفایابی کے لیے لوگ مریضوں کو استعمال کرواتے خوشبو میں استعمال کرتے اور اس سے شفایابی ہوتی بشریت کا گوشہ تھا کہ لعاب دہن آتا زبان مبارک سے نورانیت کا گوشہ تھا کہ لعاب دہن سے مرض مریض شفایاب ہو جاتے بشریت کا گوشہ تھا کہ جسد بشری تھا اور نورانیت کا گوشہ تھا کہ اس پر مکھی کبھی نہ بیٹھتی تھی الغرض یہ وہ ایسپیکٹ تھے آقا علیہ السلام کے جس میں بشریت و نورانیت اس پیکر نبوت میں یکجا کر کے رکھی گئی تھی دونوں کا ظہور اپنے اپنے مقام پر ہو یہ بشریت کا گوشہ تھا جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصاد تک میراج کرائی گئی اور پھر یہ نورانیت کا گوشہ تھا کہ مسجد اقصاد سے عرش مولا اور صدرت المنتحہ تک میراج کرائی گئی یہ نورانیت کا گوشہ تھا مگر پہلے سفر میں بشریت غالب تھی نورانیت غائب نہ تھی دوسرے سفر میں نورانیت غالب تھی مگر بشریت غائب نہ تھی اور پھر یہ بشریت اور نورانیت سے بھی بلند تر گوشہ حقیقت تھا مظہریت الہیہ کا گوشہ تھا کہ جہاں جبرائیل امین بھی رک گئے اس کے بعد صدرت المنتحہ سے آگے قابقو سے انہیں عودنا تک آقا علیہ السلام تنہا گئے وہ گوشہ حقیقت تھا وہ گوشہ مظہریت الہیہ تھا اس کا درجہ نورانیت سے بھی بلند تھا اور بشریت سے بھی بلند تھا اس طرح آقا علیہ السلام کی شخصیت کو ہما جہت بنایا تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے رتبے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہما جہتیت عطا کی جامعیت عطا کی مختلف گوشے ان کی زندگیوں میں رکھے نتیجہ تن کیا ہوا کہ میں نے ایک پہلی نشیس میں بات کی تھی آج اس گفتگو کے سیاک و سباک میں اس کا ریلیونس بنتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں نے صرف عظمت کی جہت کو دیکھا فوقیت کی جہت کو دیکھا افضلیت کی جہت کو دیکھا موجزات کی جہت کو دیکھا روحانی جہت کو دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے کم بیزنی کہہ کر برس والے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے مادرزاد نابینوں کو شفایاب کر دیتے گھروں میں جو کچھ رکھ کے آئے ہوتے لوگ اس غیب کی خبر دے دیتے یہ سب قرآن مجید میں آیا ہے جب ان گوشوں کو دیکھا اور اس پیکر نبوت میں گوشہ بشری کو نظرانداز کر دیا تو افراد کا شکار ہو کر وہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے یہ ایک کفر دوسری سمت جنہوں نے گوشہ بشریت پہ ہی نگاہ مرکوز کر دی اور امفسائز کر دیا تو مسئلیت کے فتنے میں پڑ گئے اور عظمت اور رفعت اور امتیاز اور شان کا جو علو ہے اس کو نظرانداز کر دیا ملکوتی نورانی اور روحانی گوشے کو نہ دیکھ سکے تو پھر وہ تفریت کا شکار ہوئے یا کافر اور منکر ہو گئے یا ماز اللہ حضور علیہ السلام کے گستاخ بن گئے کہ اپنے جیسا ہمسری کا فتنہ ان کے ذنوں میں آ گیا جس کی وجہ سے پھر حتی کہ حدیث اور سنت کی حجیت کے انکار تک بات جا پہنچی انہیں مغالطہ کہاں سے لگتا اب بس وہ گوشہ بشریت کو دیکھتے گوشہ بشریت کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر پیدا ہوئے فلاں کے بیٹے ہیں فلاں ان کی والدہ ہے فلاں ان کا والد ہے فلاں خاندان ہے فلاں نظب ہے شادی کی ہے بچے ہیں چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ گوشہ کنسنٹریٹ کرتے اس پر قرآن مجید نے اس عمر کی تصریح کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس پر کچھ گفتگو پچھلے پچھلی نشست میں میں کر چکا تھا الحمدللہ تعالی اب کچھ اور نئے ریفرنسز ہیں جو قرآن مجید کے اس بات کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں یہ وہی آیت جو میں نے آج تلاوت کی بگنگ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے کافر ہو گئے ان کو ایمان لانے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا کوئی اور عمر ان کے ایمان لانے میں مانے نہیں بنا کوئی اور سبب ان کو ایمان لانے سے روکنے کا باعث نہیں بنا سوائے صرف ایک سبب کے اب جتنی گفتگو میں نے کی اب اس کا لب لباب ہم اس کو سبسٹینشیئٹ کر رہے ہیں اب قرآن مجید سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہ لائے انبیاء پر اور کافر ہوئے اور منکر ہو گئے ان کے منکر ہو جانے اور کافر ہو جانے کا سبب صرف ایک بات بنی وہ کیا صرف ایک ہی بات کہ انہوں نے ان کی بشریت کو دیکھا اور کہنے لگے کیا اللہ نے کہ ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا یہ بات ان کو گوارہ نہیں ہو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا بشر ہے وہ بشریت دیکھتے رہے کیونکہ جب بشریت دیکھتے تھے تو ہمسری کی طرف دیان جاتا تھا برابری کی طرف دیان جاتا تھا سیمیلیریٹی ذہن میں آتی تھی جب سیمیلیریٹی ذہن میں آتی تھی تو ذہن یہ بات نہیں مانتا تھا کہ کیسے ماننے کے اس پر اللہ کی وئی آئی ہوگی اللہ نے اس کو مبوس کیا ہوگا اللہ نے اس کی خطاب کیا ہوگا اور ہم اس کی اقتداء کریں بس وہ بشریت کو دیکھی اور کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا نہیں مانا سورہ مومنون میں اشارت فرمایا اسی طرح یہ ان کا بیان آ رہا ہے کہ وہ لوگ ان کی قوم کے نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی گمراہ ہوئے اور وہ اس قوم کے سردار اور ان کے بڑے بڑے وڑیرے رہبر وہ بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کو جھٹلا رہے تھے اور قرآن مجید میں آخر ان کا بھی بنیاد یہی بنائی کیا بنیاد کی کہا ما حاذا اللہ باشارم مثلکم ہم اس کو کیسے مان لیں اس کو نبی اور رسول اے لوگو کس طرح اس کو نبی اور رسول مانتے ہو اور اس کی پیروی کے لیے چل پڑے ہو اس کے پیچھے ما حاذا اللہ باشارم مثلکم یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہے قرآن مجید یہ بولی کفار کی تھی منکرین کی اور کافرین کی بولی تھی اور جو منو علیہ السلام کے پیروکار ہونے لگے ان کو وہ کہتے تھے کہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے ایک بشر ہے اور بشر کیسے سمجھ لیا وہ بنیاد کیا تھی کہنے لگے سورہ مومنون آیت نمبر تیتیس ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو تم پیتے ہو وہی کچھ پیتا ہے تو ان کے کھانے پینے کو دیکھا اس سے بشریت آگئی ذہن میں کہ یہ تو بشر ہے ہماری طرح کھاتا اور ہماری طرح پیتا ہے رہنسین عام انسانوں کی طرح ہے سوئی یہ بشر ہوا جب ہماری طرح کا بشر ہے تو اس کی عظمت کو کیوں ماننے اس کو رسول اور نبی کیوں ماننے بس بشریت پہ امفسائز کرنے نے ان کو انکار اور کفر پر پہنچا دیا اسی طرح قرآن مجید نے پھر آگے بیان کیا آقا علیہ السلام کے لیے تو ارشاد فرمایا تو آقا علیہ السلام کا بھی انکار کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے یعنی یہ رسول کیسے بن گیا کس طرح اس کو رسول مان لیا جائے کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا فرشتہ اتارا جاتا اور وہ اس کے ساتھ مل کر عذاب آخرت کا ڈر سناتا اب ان کا کنسپٹ یہ نہیں تھا کہ عالم انسانیت میں سے کوئی مرتبہ رسالت پہ پہنچ جائے عالم بشریت میں سے کوئی مرتبہ نبوت پہ پہنچ جائے بس ان کی لیمیٹیشن یہ تھی کہ اگر اس کو بشریت میں دیکھا بشر دیکھا تو اپنے جیسا بنا لیا بس اور یہ نہیں سمجھا کہ کوئی عالم بشریت میں سے بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہو سکتا ہے اور پھر وہی علاہی کے ذریعے قرب کے ذریعے علم کے ذریعے اپنی روح حق اور نور حق کا چراغ جلا کر اس کے ذریعے اس کو ایک عظیم مرتبہ عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ نبوت اور رسالت کی بلندیوں سے بہرہیاب ہو سکے یہ کنسپٹ ان کو نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ اپنے نور کو بھی روشن کر سکتا ہے اپنی روح کو بھی روشن کر سکتا ہے اپنی علم کا بھی اسے نمائندہ بنا سکتا ہے اپنی عمر کا بھی نمائندہ بنا سکتا ہے یہ کنسپٹ نہیں سمجھتے تھے سورہ فرقان میں بھی یہ آیا ارشاد فرمایا مشرقین کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مشرقین کہتے وَمَا ارسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ پاک جواب دیتے اب وہ جو ان کا اعتراض تھا یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور ہماری طرح کھانا کھاتا ہے بشر ہے اس کو کیسے رسول مان لیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے بھی جو رسول آئے وہ بھی کھانا کھاتے تھے وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے یہ کھانا کھانا بازاروں میں چلتا چلنا پھرنا اور اس کا پیکرِ بشری ہونا یا اس کی بشریت سے بہرعیاب ہونا اور اصافِ بشریت سے مالا مال ہونا یہ اس کی شانِ نبوت اور شانِ حسالت کے منافع نہیں ہے کہ یہی کچھ نہیں ہوتی نبوت یہی کچھ سمجھنے والا عبلیس تھا جو برباد ہو گیا اس سے بہت کچھ زیادہ ہوتا ہے پیکرِ نبوت میں اس پہ نگاہ ڈالی ملائکہ نے وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ انعام میں کہ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا تو سورہ الاسراء میں بنی اسرائیل میں انشاءت فرمائے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيِّمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَةٌ میرے حبیبِ مکرم ان سے فرما دیجئے اگر زمینوں میں بھی فرشتے رہتے ہوتے اب یہ وہ بات آگئے جو بگننگ میں میں نے کہی تھی آدمیت تھا نسل بنی آدم کی طرف آ رہے ہیں بنی نوے انسان کی طرف آ رہے ہیں لہٰذا وہ گوشہ شخصیت کے اندر واضح طور پر ہونا ضروری ہے اس لیے انسانوں میں سے ان کو اٹھایا گیا فرمایا اگر زمین میں ملائکہ رہ رہے ہوتے اور سکونت پذیر ہوتے اور چلتے پھرتے ہوتے ملائکہ تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَةٌ تو پھر ان کے لیے ہم یقیناً کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بیج دیں کہ فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کی طرف ہی مبوس ہوگا تک تک تا تھا تاکہ وہ اس کے عصوہ کو اپنا سکے زمین میں رہ رہے ہیں انسان تو فرشتہ کیسے بیج دیں فرشتہ انسانوں کے لیے عصوہ نہیں بن سکتا اس لیے انبیاء علیہ السلام کو عالم انسانیت میں سے اٹھایا عزیزن علیہ ما عردتم حریصن علیکم ہم نے تمہارے نفوس میں سے ان کو اٹھایا رسول تمہارے نفوس میں سے مبوس کیا اور تم میں مبوس فرمایا ہے ان انشانوں کے ساتھ اس لیے دوسرے ایک اور مقام پر اشارت فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُودِيَ الْأَمْرِ اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم فرشتہ بیج دیتے نبی اور رسول کے ساتھ تو پھر معاملہ تمام ہو جاتا پھر تمہیں مولد بھی نہ ملتی پھر تو بستیاں اُلرد دینے کا کام ہو جاتا فُمَّ لَا يُنزَرُونَ تمہیں مولد نہ دی جاتی اور ایک اور بات بتا دی فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور بقول تمہارے اگر تم انسان اور بشر ہو اور اگر تمہارے اندر کسی فرشتے کو بھیجا جاتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْيَمَّا يَلْبِسُونَ فرشتہ بھی آتا تو وہ بھی بشری اور انسانی صورت میں ہی آتا جیسے میرے محبوب محمد مصطفیٰ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر میں عالم ملائکہ میں سے کسی فرد کو چن کر فرشتہ بھی تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجتا تو اس کو بھی بشری بنا کے بھیجنا تھا جیسے سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت جبرائیل امین کو بھیجا سورہ مریم میں تو قرآن مجید نے کہا ارسلنا الیہ روحنا فتمثل لہا بشراں سویہ ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا اور پورا پورا بشر بنا کے بھیجا پورا پورا بشر بنا کے بھیجا کہ جب انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے تو پھر پیکرِ انسانی کی شکل میں بھیجا جاتا ہے پیکرِ بشری کی شکل میں بھیجا جاتا تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی فرشتہ تمہاری طرف بھیجتا تو ہاں فرشتہ بھیجتا تو فرشتے کو بھی رجل انسانی بنا کر بیجتا جیسے میرا محبوب تمہارے پاس آیا ہے وَلَا لَا بَسْنَا عَلَيْيَمَّا يَلْبِسُونَ اور اگر فرشتہ آ جاتا پیکر بشری میں تو تمہیں وہی شبہ التباس اور وہی انکار کرتے وہی دھوکہ تمہیں ہو جاتا جو اب ہو گیا ہے جو اتراز اب کر رہے ہو اس پر بھی یہی اتراز کرتے کہ آنا تو اس نے پیکر بشری میں ہی تھا آنا تو پیکر انسانی کی صورت میں ہی تھا اس روپ میں تھا تو جب وہ پیکر بشری اور پیکر انسانی کے روپ میں تمہارے سامنے ظاہر ہوتا تو تم اسے فرشتہ کب سمجھتے جیسے میرے محبوب کے کہ شان نورانیت کا انکار کر رہے اور بشریت پر کنسنٹریٹ کر رہے ہو تو تم بھی اس کی حقیقت نورانیت کا انکار کرتے اور اس کی بشریت کو دیکھ کے وَلَا لَا بَسْنَا عَلَيْيَمَّا يَلْبِسُونَ ہم ان پر پھر بھی وہی شبہ وارد کر دیتے وہی مخالطہ وارد کر دیتے وہی التباس ان پر وارد کر دیتے جو التباس اب ہے ان کے اوپر وارد ہے جس شبہ میں اب مبتلا ہے جس دھوکے میں اب ہیں اور کہتے ہیں کہ بَاشَارُمْ مِسْلُونَا ہماری مِسْلُ بَشَارَى اس کو بھی تم یہی کہتے ہیں بَاشَارُمْ مِسْلُونَا اس لیے کہ نبی اور رسول کو بھیجنے کا مقصد تو ہوتا ہے عصوہ بنانا اور اس وہاں تب ہی بنتا ہے کہ جب وہ عالم انسانیت کے روپ میں تمہارے پاس آئے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس میں اپنے رسول مکرم کو بھیجا مبوس کیا ان کی جانوں میں سے انہی میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تمہیں آیات ربانی تلاوت فرماتے ہیں تمہارا تذکیہ کر کے تمہارے باطن کو منور کرتے ہیں اور عالم نور کے ساتھ ملاتے ہیں اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بھیجا تمہارے اندر اس لئے ہے تم ہی میں سے تاکہ تمہارے لئے عصوہ بن سکیں تاکہ وہ آیتیں پڑھیں اور تم اپنے کانوں سے ان کو سن سکو وہ تمہارا تذکیہ کریں اور تم ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے تربیت پا سکو ان کی مجلس میں بیٹھ سکو وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیں اور تم ان سے سوال کر کے سمجھ سکو معانی اور معارف وہ تمہیں حکمت اور دانائی کی تعلیم دیں اور تم ان سے مزید تربیت پا سکو اور دانش کو مزید بڑھا سکو اس لئے تم ہی میں سے بھیجائے اور اپنی توجہ اس پر مرکوز نہ کرو میں نانفوز ہم کے چونکہ ہم میں سے ہیں سو باشر و مثلو نہ ہو جائیں گے ہماری مثل بشر ہو جائیں گے گمراہ ہو جاؤ گے اس میں توجہ مرکوز نہ کرو اس کو ایک طرف رکھو اس کی عظمتوں پہ نگاہ کرو کہ یہ اللہ کی آیات کو ریسیو کرنے والا ہے اللہ کے کلام حق کو اپنے قلب پر وارد کرنے والا ہے اس اللہ کے کلام کو سنبھالنے والا ہے ہم پر تلاوت فرمانے والا ہے ہمیں مزکہ کرنے والا مصفہ کرنے والا ہماری بشریت کی غلازتوں کو ہم بشر ہیں مگر ہمیں نوروں جیسا منفر کرنے والا ہے باطن کو ہمیں کتاب حکمت کی تاریم دینے والا ہے جب تم ان کی عظمتوں کو دیکھو گے تو پھر ان کی تازیم و توقیر کرو گے لہٰذا ان کے اس پہلو کو نہ دیکھو کہ ہم میں سے ہیں اس سے برابری پیدا ہوگی یہ دیکھو کہ کس کی طرف سے ہے یہ دو جیتیں ہیں اگر دیکھو کہ ہم میں سے ہیں تو یہ سوچ تمہیں برابری کی طرف لے جائے گی ہم سری کی طرف لے جائے گی گستاخی کی طرف لے جائے گی یہ دیکھو کہ کس کی طرف سے ہے ہم میں سے ہیں وہ تو ہیں ہی اس میں تو شک ہی نہیں مگر اس پر انفسائز نہ کرو کہ کہیں ہم سری کا فتنہ نہ پیدا ہو جائے دیکھو کہ کس کی طرف سے ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ الْلَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر فرمایا بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے یعنی رسول آخر الزمان حضور علیہ السلام وَقِتَابُ مُبِينَ اور روشن کتاب قرآن آ گیا ہے اے لوگو اللہ کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی ہے اس کو یوں نہ دیکھو کہ ہم میں سے اٹھا ہے بلکہ دیکھو کہ اللہ کی دلیل اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کا نور اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کی نحمت اللہ کی طرف سے آئی ہے جب اس کو اس انداز کے ساتھ دیکھو گے تو پھر تمہارے سر تازیم اور تقریم کے جذبے کے ساتھ جھکیں گے اس لیے سورہ الفتح میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے حوال پر اور اپنی ذات اور اپنے وجود پر گواہ مطلق بنا کر بھیجا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور حضاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی دعوت کو سن کر آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کی صیرت کو دیکھ کر آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کی عظمت کو دیکھ کر اور پھر اتنا عظیم ہو کر عام انسانوں میں مل جل کے بیٹھنا اور فرق معلوم نہ ہونے دینا اس عظمت کو دیکھ کر لِتُعْمِنُوا اللہ پر بھی ایمان لائیں اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں وَتُعَذِّرُو وَتُوَقِّرُو فرشاد فرمایا کہ اس رسول کی تعظیم کیا کرو اور تعظیم تب ہی ہوتی ہے جب نگاہ گوشہ عظمت کی طرف ہوتی ہے جب نگاہ گوشہ افضلیت کی طرف ہوتی ہے تو فرمایا وَتُعَذِّرُو یہ فرض ہے تعظیم کرو وَتُوَقِّرُو اور حد سے بڑھ کر تقریم کرو اتنی تعظیم و تقریم کرو کہ حد سے بڑھ جاؤ اور صحابہ کرام نے پھر اس حکم کی تعمیل کی حضور کی جب تعظیم و تقریم کی تو تعظیم و تقریم کی تو تعظیم و تقریم کی تو تعظیم و تقریم کی اور توقع روحو کا بھی نمونہ بنے تعظیم بھی کی اور توقیر بھی کی اور توقیر میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ اس کی تعظیم میں مبالغہ کرو حد سے بڑھ کر تقریم کرو تعظیم کرو اور پھر ایسی تعظیم کی کہ آقا علیہ السلام جب وضو کر دی پھر انہوں نے نہیں دیکھا مِنْا نَنْفُسِحِم کو نہیں دیکھا مِنْا نَنْفُسِحِم تو ان کے بھلے کے لیے تھا ان پر عسان کے لیے تھا انہیں عسوہ عطا کرنے کے لیے تھا ان کی جان پہچان اور معرفت کے لیے تھا کہ تم پہچانو کہ ہم میں سے ہیں یہ نصب ہے اور اس طرح پیدا ہوئے اور چالیس برس گزارے ہم میں سے ہیں اور چالیس برس دیکھ کر سوچو کہ اتنی عالی زندگی کا حمل تم میں سے کوئی اور بھی ہے اتنی عالی نصب کا تم میں سے کوئی اور بھی ہے اتنی عالی کردار کا تم میں سے کوئی اور بھی ہے اتنی عالی صداقت و امانت کا حمل اور پیکر تم میں سے کوئی اور بھی ہے یہ تھا منانفوزکم اور پھر یہ کہ تم میں سے ہوں تاکہ تمہیں وہ عصوہ عطا کریں جس کی تم پیروی کر سکو مگر دیکھنے کے لیے صحابہ اکرام نے پھر اس گوشے کو یوں لیا اور توزرو و توکرو پیکر نبوت اور پیکر رسالہ سے جو رشتہ قائم کیا استوار کیا جو تعلق وہ تعلق ایسا تھا کہ پھر جب وضو کرتے تو وضو کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے اٹھا کر چہروں پر مل لیتے حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود روایت کرتے چہرے پر مل لیتے وضو کا قطرہ وضو کا پانی بچ جاتا تو ٹوٹ پڑتے اس کو اٹھا کے پی لیتے شفایابی کرتے اپنے پانیوں میں املیاں ڈرواتے سردیوں میں اور اپنے مریضوں کو دیتے شفایاب ہوتے دہن مبارک سے لعاب دہن آقا علیہ السلام زمین پر پھینکتے تو زمین پر کبھی لعاب دہن نہ گرنے دیتے صحابہ ہتھیریوں پر لے لیتے چہروں پر ملتے تو جو اپنے میں سے ہو اور اپنے جیسا ہو کبھی اس کے لعاب کو بھی کسی نے اپنے چہروں پر ملا ہے جس کو اپنے جیسا سمجھا جائے اپنے میں سے سمجھا جائے مسئلیت کا گمان کیا جائے برابری کا کیا جائے ہمسری کا اگر ماذا اللہ فتنہ آ جائے تو کوئی اس کے لعاب دہن کو چہرے پر ملے گا یہ سب چودہ سو صحابہ پندرہ سو صحابہ حدیبیہ میں جن میں ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق آدم سیدنا علی شیر خدا اور تمام صحابہ پندرہ سو کے پندرہ سو صحابہ کا یہ عمل تھا اجماع تھا اتنا بڑا اجماع صحابہ کا کسی اور پر نہیں جتنا حضور کے عدب اور تعظیم پر لعاب دہن کو اپنے چہروں پر ملنے پر اگر حجامت کراتے تو کوئی بال زمین پر نہ گرنے دیتے اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیتے جن جگہوں پر آقا علیہ السلام کے قدم لگے ہوتے ان جگہوں کے بوسے دیتے ان کو ہاتھ لگاتے مس کرتے حضور کے اماکن کا عدب کرتے اعترام کرتے حضور کے مقامات کا اعترام کرتے جہاں جہاں سے گزرے ہوتے ان جگہوں پر جا کے نوافل ادا کرتے تو آقا علیہ السلام کی اگر کوئی بات کرتے تو حضور علیہ السلام کی گفتگو میں بھی عدب کرتے آپ کے اسم پاک میں عدب کرتے آپ کی تمثیل میں عدب کرتے آپ کی حکایت میں عدب کرتے نماز میں اگر آقا علیہ السلام حالتیں نماز میں کھڑے ہیں پردہ اٹھا دیا تو قبلہ رخ چھوڑ کر حضور کی طرف چہرے کر لیتے نماز بھول جاتے صدیق اکبر مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے عدب کا یہ عالم ہوتا یہ جو ساری کیفیتیں عدب کی تھی یہ صرف اس وجہ سے تو اززرو و توقیرو کہ نگاہ مسلیت پہ نہیں رکھتے تھے نگاہ افضلیت پہ رکھتے تھے تو جب افضلیت پہ نگاہ رکھ کر مسلیت کو افضلیت کے اندر اس کے دامن میں سم ہوتے ہیں بشریت کو افضلیت کے دامن میں سم ہوتے ہیں تو نبوت کا صحیح مقام و مرتبہ نظر آتا ہے پھر بندہ افراد سے بھی بچتا ہے اور تفرید سے بھی بچتا ہے لہٰذا یہ وہ درجہ ہے نبوت کا اور رسالت کا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا نبوت کی عظمت اور رسالت کی عظمت اس کا مدار دو چیزوں پر رکھا اللہ رب العزت نے اپنی روح حقانی پر اور علم ربانی پر اور دراصل علم ربانی کی حامل بھی روح حقانی بنی تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ علم میں کائنات میں سب سے بلند رتبہ عطا کیا ہے پیکر نبوت کو علم اور علم کا وہ رتبہ عطا کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہ نبی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اکاس اور آئینہ دار قرار دیا ہے اپنے علم غیب السماوات والا عرض کا اپنے عالم الغیب ہونے کا اکاس قرار دی جائے تو نبی کا جو علم ہے وہ عالم غیب سے آتا ہے اور نبی کا علم غیب کا علم ہوتا ہے اور غیب کا علم وہ فوقانی علم ہے جہاں وجدان بھی نیچے رہ جاتا ہے عقل بھی نیچے رہ جاتی ہے حواس بھی نیچے رہ جاتے ہیں حواس عقل اور وجدان تینوں ذرائے جہاں تک رسائی نہ پاسکیں اس دنیا کے علم کو علم الغیب کہتے ہیں اور نبوت اسی علم سے عبارت ہے اب انشاءاللہ اس سے آگے علم کے باپ میں جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ اگلی نشست سے ہم جاری کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء